اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ جو بات ہوں گی انسان کی زندگی کے الگ الگ مرحلے جس طرح غیر مذہب میں بتایا جاتا ہے کہ سات جنم ہوتے ہیں مگر ہمارے پاس ویسا نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی جنم ہے دنیا کا البتہ اس کے الگ الگ مرحلے ہیں انشاءاللہ میں وہ سنانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے اللہ نے تمام روحوں کو عالمِ ارواح میں جمع کیا آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں ان کی روحیں عالمِ ارواح میں اللہ نے جمع کی اور ان سے مخاطب کیا خوران میں اس کا ذکر ہے تمام روحوں سے اللہ نے مخاطب کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ساری کے ساری روحیں کہنے لگی خالو بلا بے شک تو ہمارا رب ہے بے شک تو ہمارا رب ہے اب یہ عالمِ ارواح کی ایک زندگی ہے جہاں روحیں موجود ہیں اب اس کے سٹیپ ہے عالمِ ارواح سے اب جو جو روحیں انسان دنیا میں آنے والا ہے تو ماں کے پیٹ کی نو مہنے کی زندگی انسان کے وہاں پر جسم کو اور روح کو ملایا جاتا ہے سبحان اللہ اور اللہ نے خوران میں کس طرے سے بچہ بنتا ہے اس کا ذکر کیا چودہ سو سال پہلے یہ جو ناپاک خطرے جو تم ٹپکاتے ہو تم کیا سمجھ رہے ہو ماں کے پیٹ میں بچہ اپنے آپ بن جا رہا ہے کون بنا رہا ہے اللہ بنا رہا ہے وہ خالق جس نے انسان کی تخلیق کی خلق الانسان کس طرح وہ بنتا ہے کئی سے وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس کی ایک بھیانک شکل ہوتی ہے ریڑ کی ہڈی بنتی ہے پھر کیا کیا ہوتا ہے پھر کیا کیا ہوتا ہے پھر کیا کیا ہوتا ہے تمام چیزیں اللہ نے خوران میں بتائی تین پردوں کے اندر ہم انسان کو بناتے ہیں جب سائنٹس ڈاکٹرز جو بنتے تھے یہ اٹھاروی صدی کی بات ہے کوئی زیادہ پرانا نے اٹھا ہوئے تین سو چار سو سال پرانی یورپ میں پہلے تو جو لاوارس لاشیں ہوتی تھی لاکے ان کو چیر پھاڑ کے کٹ کے پوسٹ مارٹم کر کے دیکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ خبروں سے مردو کو چورا کے لائے جاتا تھا لاکے چیر پھاڑ کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا واقعے تین اسکین آ رہے ہیں بچہ اس کے اندر بنتا کئی ڈاکٹروں نے تو اسلام خبر کر لیا یہ اس زمانے میں بتائی گئی بات جب تو معلوم بھی نہیں تھا پھر عالم ارواز سے نو مہنے کی زندگی ماں کے پیٹ کے اندر کی پھر بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے اب یہاں انس کی عمر کے حساب سے انہیں جتہ جیا جیا ایک دن کی بھی ہو سکتی دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال اسی سال بہت سے بہت سو سال سمجھ ایک مگر ایوریج ساٹھ ستر بہت ہو یہ ایک امتحان کا میدان دنیاوی زندگی اس کے سامنے اچھائی بھی رکھی گئی برائی بھی رکھی گئی اور دونے کے بارے میں سمجھا دیا گیا اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو اس کے ریزلٹ یہ ہے اس پہ عمل کرو گے تو اس کے ریزلٹ یہ ہے اور پابند ہی کوئی نیا آپ بالکل آزاد چاہے آپ نیکی کرو چاہے گناہ کرو ہاں لیکن اس کا حساب ہوگا مالک یومی دین ایک دن روز جزا کا مالک وہ حساب لے گا یہ تیسرا مرحلہ پہلا مرحلہ عالمِ اروا دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کی زندگی تیسرا مرحلہ دنیا کی زندگی ابھی ہم تیسرے مرحلے میں دو مرحلے ہمارے ہو گئے جب دنیا کی مدت وہ ختم کر لیں گا جب اس کا انتخال ہو جائیں گا تو وہ منتخل ہوگا عالمِ برزخ میں عالمِ دنیا سے عالمِ برزخ میں منتخل ہوگا عالمِ برزخ کیا ہے پہلے تو سوال جواب کیے جائیں گے اگر صحیح جواب دے دیا نیت بندہ اگر رہ گیا تو اس کے خبر وسیع کر دی جائیں مفسرین کہتے ہیں کوئی تو کہتے ہیں کہ حد نظر تک کوئی کہتے ہیں ادھر ستر گز اور ادھر ستر گز کے حساب سے پھر اللہ اس میں نور بھر دے گا جنت کی کھڑکی کھول دے گا اور ایک گہری نین برزخ کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا گیا ہے آپ علم تلاش کرو زیادہ برزخ کے بارے میں نہیں بتایا گیا گہری نین آپ کو لگ جائیں یہ ایک سٹوریج ہے یہاں تمام لوگوں کو جمع کرنا ضروری ہے کیونکہ اور وہ عالم اروہ سے نکلیں گے پھر ماں کے پیٹ میں آئیں گے پھر عالم دنیا میں آئیں گے پھر عالم برزخ میں جائیں گے اگر حشر کا میدان نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ہر ہفتے ایک حشر کا میدان لگانا پڑتا ہفتہ واری جمعہ رات بزار جیسا ہوتا یہ ہفتے میں کون کون مرے چلو ان کا حساب کرو یہ دوزخ یہ دوزخ میں یہ جنتی جنت نہیں ٹھہرنا پڑھیں گا ایک دن تک انتظار کرنا پڑھیں گے کیونکہ یہ پورے آنا ہے یہ ویٹنگ ہے یہ یہاں پر آپ کو سٹور کر کے رکھا گیا عالم برزخ تین سوال من رب کا بتا تیرا رب کون ہے اللہ من دین بتا تیرا دین کونسا ہے اسلام من نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین جواب اگر دیں گے تو ختم ہو گئی بات پھر جو بھی ہوں گا اساں وہاں ہوں گا اور اگر نہیں دے سکا گناہگار بندہ ہے فرماتے ہیں کہ خبر کو اتنی تنگ کر دی جائیں گی ادھر کے فصلیاں ادھر گھج جائیں اللہ حفاظت کرے اللہ حفاظت خبر کے ازاد سے اللہ ہم سب کو بچائے آمیر جب تمام لوگ ادھر آ جائیں گے عالم برزخ میں پھر خیامت کا میدان حشر کا میدان اب یہاں اٹھایا جائیں گا پھر سے زندہ کیا جائیں ان بوسیدہ ہڈییں یا یا بالکل راق بن چکے ہو یا کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جن کا کفن تک ملہ نہیں ہوں گا اٹھایا جائیں جمع کیا جائیں گا حشر کے میدان میں پھر وہاں حساب کتاب اب یہ آخرت کی زندگی آخرت کی زندگی میں آپ کو موت نہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی مگر dependent آپ کو دنیا وی زندگی پر آپ یہاں اچھے کام کریں گے تو پھر وہاں آپ کا معاملہ اچھا رہے ایسی ایسی نعمتیں ایسی ایسے مناظر ایسی ایسی خشبویں اللہ فرماتا ہے کہ کسی ناک نے آج تک ایسی خشبو نہیں سنگی ہوں گے کسی آنک نے ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے وہ ایسے کسی دماغ نے آج تک وہ ایسا سوچا بھی نہیں ہوں گا بہترین سے بہترین سوچ جنت اس سے بھی بڑھ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بتایا گیا ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملنے کیلئے جا رہا ہے ایسا ایسا گھر ہے بلکل گول موٹی کی طرح بڑا موٹی زبین پر رکھ دیا اب یہ جا رہے ہیں آواز دیئے بھئی عبد الرحمان صاحب ارے کہاں ہے بھئی میں ملنے آیا آپ سے ہاں ہاں میں گھر پہ ہوں آ جاؤ ارے کہاں سے آؤ میں پورا گول پھر کے دیکھ لیا کہیں دروازہ ہی نہیں جہاں آپ انگلی ٹچ کر دیں کہ دروازہ وہاں سے آتے الحمدللہ بہت ساری باتیں جنت کے بارے میں دوزق کے بارے میں انشاءاللہ پھر آئندہ اس کے بارے میں میں بات کروں گا اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک